اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس لیے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی نماز کی نیت بہت ہی زیادہ صحیح ہو جائے گی اور آپ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر نماز کے بارے میں ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں تو ان کو سمجھتے ہیں تو پہلے نمبر پر سوال یہ آتا ہے کہ نماز کی نیت کے وقت موہ کدر رکھیں تو ناظرین اگرامی جب بھی آپ نماز کی نیت کرنے کا ارادہ کریں تو اس وقت اپنے چہرے کو کعب شریف کی طرف کریں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے چہرے کو یعنی کہ آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کعب شریف کی طرف رکھیں اس کے بعد میں دوسرا سوال آتا ہے کہ نماز کی نیت میں انگلیاں کیسے رکھیں تو ناظرین اگرامی جب آپ نماز کی نیت کا ارادہ کریں تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھیں یعنی کہ جو آپ کی انگلیاں ہیں ان کو نہ ہی چپکا کر رکھیں اس طریقے سے اور نہ ہی زیادہ اس طریقے سے پھیلا کر رکھیں بلکہ ان کو ان کی حالت پر رکھیں اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے کانوں تک اٹھائیں اس کے بعد میں تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ نماز کی نیت میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں تو ناظرین اگرامی جب بھی آپ نماز کی نیت کریں گے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو جو آپ کے کان ہیں کانوں کی جو لو ہوتی ہے نیچے والا حصہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو وہاں تک اٹھائیں گے اور جو آپ کے انگوٹھے ہوتے ہیں ان کو کانوں کی لو سے ٹچ کریں گے اس کے بعد میں سوال یہ آتا ہے کہ نماز کی نیت میں اللہ اکبر کب بولیں تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے ہاتھوں کو آپ کانوں کی لو سے ٹچ کریں گے یعنی کہ جو آپ کے انگوٹے ہیں ان کو کانوں کی جو لوہتی ہے اس سے ٹچ کریں گے تو اس وقت جو ہے آپ کو اللہ اکبر بولنا ہے اور جب اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ اپنے ناف کی نیچے باندھ لیں گے اس وقت جو ہے آپ کو اللہ اکبر ختم کر دینا ہے اس کے بعد میں سوال یہ آتا ہے کہ نیت کے بعد ہاتھ کہاں باندھے جائیں تو ناظرینی گرامی جب آپ کی نیت ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو ہے آپ مطلب اپنے ہاتھوں کو جو آپ کے پیٹ کی ناف ہوتی ہے اس کے نیچے تھوڑا سا نیچے باندھیں گے اور جو ہے اپنے مطلب یہ سیدھا والا جو ہاتھ ہے اس کی یہ والی جو تین انگلیاں ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے یہاں پر اوپر رکھیں گے اور جو آپ کا یہ انگوٹھا ہے اور یہ والی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس سے اس طریقے سے اس کو پکڑ لیں ناظرینی گرامی اس کے بعد میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا زبان سے بولنا ضروری ہے یا پھر دل میں ہی نیت ہو جاتی ہے تو ناظرینی گرامی اس کا جواب یہ ہے کہ جب نماز کی نیت کی جاتی ہے تو آپ جو دل کے اندر ارادہ کرتے ہیں جو آپ کی نیت ہوتی ہے دل کے اندر جو آپ سوچتے ہیں آپ جو ارادہ کرتے ہیں اس کو ہی نماز کی نیت بولا جاتا ہے اور جو آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی یہ کہنا مستحب ہے اس سے نماز کی نیت اور زیادہ پکی ہو جاتی ہے تو یہ تھے سارے سوال اس سے جو ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے نماز کی نیت کرنی چاہیے اس کے بعد میں نماز کی نیت کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بولنے چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ناظرین اگرامی اس کے اندر جیسا کہ لکھا ہوا ہے نیت کی میں نے چار دو رکعت نماز یعنی کہ اگر چار رکعت والی نماز ہے تو آپ چار بولیں گے اور اگر دو رکعت والی نماز ہے تو آپ اس کے اندر دو بولیں گے یعنی کہ نیت کی میں نے چار یا پھر دو رکعت نماز سنت فرض نفل وطر یعنی کہ اگر وہ سنت نماز ہے تو سنت بولیں گے فرض نماز ہے تو فرض بولیں گے اور نفل نماز ہے تو نفل بولیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں اصر فجر زہر مغرب عشاء یعنی کہ جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا نام لیں گے اور اس کے بعد میں یہ کہنے کے بعد میں کہیں گے اللہ تبارک وطالعہ کے لیے پیچھے اس امام کے موہ میرے طرف قاوی شریف کے اللہ اکبر میں آپ کو ایک نماز اور ایک ہی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو کہنا ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت اصر کی اللہ تبارک وطالعہ کے لیے پیچھے اس امام کے موہ میرے طرف قاوی شریف کے اللہ اکبر تو یہ تھا نماز کی نیت کا سارا صحیح طریقہ جس سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی تمام جو پریشانیاں ہیں آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں وہ صحیح ہو گئی ہوں گی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدے مند رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر اس چینل پر نہ ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ